موسیقی 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 جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی وزیر آلہ اور وزیر آزم بنتے رہے نا وہ بنے بنائے آتے تھے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ وزیر آزم ہے اور چھوٹا بھائی جو وزیر آلہ ہے یا اوپر باپ ہے تو نیچے بیٹا ہے وہ آٹومیٹکلی اگر زرداری صاحب وزیر آزم بنیں گے تو بلاول صاحب جو ہے وہ آٹومیٹکلی یہ فیصلہ گھر سے ہوا ہوا ہوگا عمران خان کیا یہ چیز نہیں ہے اس نے لوگ لینے ہے پوری پارٹی میں سے چن کے کہ ہاں بھی کس کو کہاں فیٹ کرنا ہے اس میں پھر فیصلہ کرنے میں وہاں پہ پھر پارٹی کے اندر بھی ایک کمپیٹیشن سامنے آتا ہے اور اس کمپیٹیشن کو فیس کرنا جو ہے نا یہ بہت یہ فیل کر کے دیکھیں کہ کتنا مشکل کام ہے آپ عمران خان صاحب کے چہرے پہ دیکھیں کہ کس قدر وہ ایک تفکر ہے اور کتنا پریشر ہے تو ہم اس چیز کو ریلیز نہیں کر رہے ہم اس کو باتوں میں پکھنڈ بنا رہے ہیں یا اس کو بیسی تھٹے بازی میں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم انڈرسنڈ نہیں کر رہے ہمیں سوٹیبل ان کو یہاں پہ لوگ چاہیے وہ چودی پرویز علیہ ساک کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے وہ بیٹھ کے اپنی پارٹی کے بھی ارکان سے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے وہ بہتر صورتیحل نکالنے کے چکر میں پھر ان کے اوپر ایک پریشر یہ ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ینگ سر کو آگے لے کر آئیں گے تو بھئی ایک تجربے کار ایک طرف پرویز علیہ صاحب ہے دوسری طرف چودی سنور صاحب ہے اور اگر ایک ینگ بڑا لکھا ٹیلنٹڈ نوجوان وزیر اعلہ بنتا ہے تو وہ تجربات دوسروں کے تجربے ہوں گے اس کی انرڈی ہوگی جنگ بڑا ہے جنگ بڑا ہے جنگ بڑا ہے جنگ بڑا ہے ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے وہ ہیرا خان صاحب نے چھپا کے رکھا ہے اس میں جلدی کیا ہے اس میں جلدی کیا ہے ہم غیب کا حال جاننے میں جلدیاں کیوں کر رہے ہوتے ہیں غیب کا حال اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوتا اور این وقت پہ دیکھیں ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی فیصلہ ہو اچھا ہو اور وہ جو بھی آ رہے وہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو صحیح وہ ظاہر ہے ہم میں سے ہی ہوگا پروڑ عوام کا سوپہ ہے اور آپ کو اسے پروسار احسیت دے رہی ہیں ایسی بات نہیں ہوتی سب سے سیاسیت میں ایسے نہیں ہوتا سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی سیاسی خاندان کا برخوردار نہیں ہوگا اچھا اگر وہ ایسا نہیں ہوگا اور وہ واقعی ینگسٹر کی رمائندگی کر رہا ہوگا آپ کی کیسے بھی نہیں ہوں گے ہونے ہی ہونے چاہیے اور میرے پاس سنیں نیب کا کیس تو ہر ایک پہ ہو سکتا ہے نیب آپ کو بلا سکتا ہے مجھے بلا سکتا ہے اگر نیب سے ہم کلیر ہو جاتے ہیں تو کوئی بنا ہے اچھا نیب زدہ ہونا نیب کے اندر اگر آپ مجلب چابت ہوتے ہیں سلمان صاحب نیب زدہ ہونا بری بات نہیں ہے سنیں سنیں ایک آدمی کو بلا لیا جاتا ہے مجھے بتائیں نا میرے پر کوئی الگیشن لگتا ہے مجھے کوئی عدالت میں بلا لیتا ہے ایسے تو نہیں بلاتے میرا سیاست دان سیاست دان جو ہوتا ہے وہ ایڈیل ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ صبح کو نیب میں پیش ہو رہا ہو شام کو آگے حکمرانی کریں پاکستان کی سیاست کو علوتہ جن لوگوں نے کی ہے اس سے پاک کرنا چاہیے ہیں ایڈیل ہونا چاہیے مجھے ہائی میں آپ کے ساتھ آپ بہت معزوز اور مہتران ہیں میں سے یہ کہہ رہا ہوں میں آن سے ایک درخواست یہ پکرا جاتی ہوں کہ پولٹیکل وکٹرمائزیشن کس کو کہتے ہیں پولٹیکل وکٹرمائزیشن جو ہے وہ ہمارے ہاں ہوتی ہے بلا مجھے میں لوگوں کے پر جوٹے کیسز بندے ملک کے اندر کرپشن نے اس ملک کی جڑیاں لا دییا ملک کے اندر کرنا چاہیے جس نے ملک کو لوٹا ہے اسے پکر کو لوٹا لٹکا رہے ہیں ارل ساں جو آمنا ساں بات کر رہی ہیں ینگ ٹیلینٹیڈ نوجوان یہ وہ نوجوان چکوال والا نوجوان تو نہیں لگ رہا آپ کو دیکھیں وہ بھی ہے دریشے کا بیٹا بھی ہے اور بھی ایک دو نام لیے جا رہے ہیں دیکھیں گزارہ یہ ہے کہ جو کمپیٹنٹ آدمی ہے بیوروکریسی سے واسطہ ہے آپوزیشن سے واسطہ ہے باقی معاملات میں ہیں کوئی ایسا بندہ جو مطلب گھنٹی بجائے تو پی این بھی نہ آئے تو ایسا بندہ نہیں چاہیے بندہ دہشتگرد ٹائپ ہو اور نیب جدہ دہشتگرد نہ ہو ہم لوگوں کو عادت ہوگا لوگوں کو پتا ہو یہ کون ہے کیا کام کر سکتا ہے پتا ہو کہ چیپ سیکٹی ہے اپنے اختیاراتوں سے پتا ہو اپنے رول کا پتا ہو جس بندے کے پاس نولیج ہوگی اسے اپنے اختیارات کا پتا ہوگا وہ کونفیڈنٹ ہوگا عوام کے پوائنٹ آف یو کو بھی مدن اثر رکھنا ہوگا کہ عوام نے بھی ایک ایسا وزیر اعلیٰ لینا ہے دو دس سال جس نے انسان نے پنجاب کی خدمت کی ہے وہ لمبے بوٹ پہن کے ایٹوپی پہن کے بھی سلاو والے پانی میں آیا کرتا تھا تو ایکسپیکٹیشن بڑی ہائی ہے اگر آپ بات کرتے ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ڈیلیور کرنے کی چودی پرویز الائی صاحب سے زیادہ اچھا ڈیلیور کسی نے نہیں کیا اور اتنی مسرکہ خیز مسال ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ سرجی میڈ اکنم پک بلیس پی اے سی مینٹل ہسٹال اور سرسز ہسٹال یہ سارے گندے نالے پر ہیں آج تک یہ نہیں ہو چکا بھی اس کو ڈھاک دیں جس کی وجہد ہے بماریوں کی حضر بجائے تو وہ بندہ پریشن کھلا ہوتا ہے اور سارے جناسی ہیں وہ اس لے لیکن آپ یہ دیکھیں ایک چیز کا نام نہیں لیا گندے نالے پر ایک اور بھی چیز ہے وہاں پر پاکستان کے حکمرانوں کا کلب ہے کلب بھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ موسیلی ان میں سے پرائیویٹ ہیں پرائیویٹ ہسپٹل ان کا پرسانہ حالی کوئی نہیں وہ اسے صرف منی میکنگ کر رہے ہیں اس لئے جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں کہ ہیلتھ ہونی چاہیے ایجوکیشن ہونی چاہیے تو پرائیویٹ سیکٹر کو ہمیں شامل ضرور رکھنا چاہیے گورنمنٹ کو یہ نہیں ہے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو ختم کرنے سارا کچھ گورنمنٹ نہیں اپنے کاندوں پر اٹھا سکتی مقصد یہ ہے کہ اگر ادھا کلومیٹر دو راجی صاحب سوال سوال راجی صاحب یہ سوال ابھی جو آمد صاحب نے بات کی تھی نیاب زدہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں نیاب زدہ سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ مجرم ہو میرا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل وکرمائزیشن نہیں ہونی چاہیے شخص کے اوپر کوئی بھی کسی کے اوپر پرچے درج کرا دیتے جھوٹے جھوٹے کیسز میں لوگوں کو رگھڑ دیا جاتا ہے خالشے کی جاتی ہے سسایا جاتا ہے لگتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی لوگ ہیں جو میرا جو پالیسی ہے نیاب والی میرا جو پالیسی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے اچھی طرح تفریش کرلیں اچھی طرح تفریش کرلیں اور ثبوت نقابل ترید مل جائیں اس کے بعد ان کو کاربائی کریں اب روز ہوتا پیشیاں ہو رہی ہیں بعد ہی پتہ چلنا نہیں جو ہوتا کوش ہوئی بچارے بڑے غریب آدمی ہیں یہاں ڈالتے ہیں اچھا رانی صاحب یہ جو دو نام پاکستان تھیلی کے انصاف کے سامنے آئے تھے اب واللہ علم کی یہ حتمی تھے یا نہیں تھے ایک علیم خان صاحب کا نام اور ایک جو چکوال والے امیدوار صاحب ہیں ان کا نام یہ دو تو نیاب زدہ تھے لیکن جو نیاب زدہ نہیں ہیں وہ شاید وہ اتنے سٹرونگ نہیں ہی لگ رہے پاکستان تھیلی کے انصاف کو لیکن وہ عوامی خدمت کٹ چکی ہیں یہ بات آج نہیں ہے یہ سٹرونگ تھے نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب یہ لوگ بنا دیتے ہیں حکومت بنا دیتے ہیں بیروکریسی بنا دیتے ہیں بیروکریسی بنا دیتے ہیں سارا کچھ ہو جاتا بیروکریسی بنا دیتے ہیں آپ کوئی ایسی ہی آتا ہے آپ کوئی ویان ہونا تھا میں نے کیا کرنا ہے عوام کے لیے کیا کرنا ہے وہ انسی آئیڈیل پوزیشن ہو طرمانگری صاحب ویژن والا بند آپ کو پون لگتا ہے باکستان تھیلی کے انصاف سے سی این کی سیٹ کے لیے دیکھیں بات یہ کہ میرا جلسی رائی یہ ہے کہ پنجاب کا صوبہ گیارہ کروڑ عوام کا صوبہ یہاں پر آدھا پاکستان ہے آپ کرنے ہیں آپ کرنے ہیں آپ بہمان ہماری آپ کرنے ہیں بات یہ کہ میں چاہتا ہوں ایک ایسا شخص آنا چاہیے تاکہ لوگ کمپیریزن کر سکیں کہ شاہباز شریف کی کارکتگی کیا تھی اس شخص نے آکے اس سے بہتر کارکتگی کیا ہے اور وہ بہتر کارکتگی وہ ہی بندہ دے سکے گا جس کا ایک مائنڈ کلیئر ہو اگر آپ یہ کہیں کہ نوجوان ہوگا نوجوان ہوگا میں اس لئے کہتا ہوں سفید بال ہونا جرم نہیں ہوتا ایتجربہ ہونا جرم نہیں ہوتا عمر صاحبہ آپ سے ہی کیونکہ ابھی گراف کی بات ہوئی ہے تو شاہباز شریف صاحب گراف اپنا یہاں پر لے گئے ہیں اگر آنے والا نوجوان گراف تھوڑا سو بھی نیچے رائے گا تو مایوسی وہ عوام بطاری ہو جائے گی اور اس کا خامیازہ ہے وہ باکستان تحریکین صاحب کو بغتنا پڑے گا میں آپ کوئی باب دھتا ہوں دیکھیں آپ کہتے ہیں نا کہ شاہباز شریف صاحب گراف یہاں پر لے کے گئے شاہباز شریف کیسے چیزوں میں لے کے گئے میٹرو ٹرین میں لے کے گئے کیا وہ بچوں کو پوری ایجوکیشن دے سکے اس بات کو مددے نظر اکتے ہوئے کیا بھیکاریوں کو ختم کر سکے کیا وہ اپنا لائن آرڈر کی صحیح طرح سے کیا چوریاں ڈکیتیوں کو کنٹرول کر سکے کیا کیا انہوں نے سوائے پورا لاہور ادھیڑ کے رکھ دیا اور انہوں نے کیا 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 ہماری ہیریٹیج ہماری ہیریٹیج کو تباہ برباد کر دیا آپ یورپ میں سکے جائیں آپ کو مخالف کھڑا کرنے کے لئے لاہور میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا تھا نہیں کینڈیڈیٹ بہت ہے ہمیں اپنے یکسٹر کے اوپر بھروزہ کرنا چاہیے اپنے باقی لوگوں پر یہ قسم نہیں کھائی بھی کہ ہر دفعہ ایک ہی خاندہ نے آکے رول کرنا ہے آئندہ پچاس سال کے لئے صرف شہباز شریف صاحب کو یہ کہہ دینا کہ انہوں نے رول کرنا ہے تو انہوں نے اتنا سال رول کیا انہوں نے کیا کیا دس سال کانٹیویس لئے حکومت کیا مجھے بتائیں مجھے بتائیں مجھے بتائیں ایک شہباز شریف صاحب جہاں سے کنٹسٹ کر رہے تھے ایک حمزہ شہباز جہاں سے کنٹسٹ کر رہے تھے سب سرویز کی ریپورٹ یہ تھی نون لگ یہاں سے جیتے گی اور وہاں پہ پاکستان تحریکی انصاف کو کینڈیٹ کھڑا کرنے کے لئے نہیں مل رہا تھا تو یہ ہی ہوا کہ جو کینڈیٹ پاکستان تحریکی انصاف کے تھے ان کو بری طرح سے شکست ہوئی یعنی لاہور نے چھوڑا نون لگ کو یہاں سے شارٹ کمنٹ دیجئے گا کلوزنگ کریں یہ سردار آیا صاحب جو ہیں پچھلے الیکٹر میں دو ہزار محضرت کے ساتھ آزی صاحب کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں اللہ حافظ اگلی ٹوپسٹوئی میں آپ سے ملاقات کریں گے پاکستان پائندہ بار